السلام علیکم ویڈیو آف میس سپائسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماریہ علی امید کرتی ہوں کہ آپ بہترین ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے چاہ رہی ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے آپ کی دو فیورٹ اداکاروں کے حوالے سے جو اپنی اداکاری کی وجہ سے ہر ایک دل میں بسی ہوئی ہیں لیکن کیا کرے جن کے دل میں بسنا ہے وہ بیچارے بلکہ بیچارے نہیں کہنا چاہیے وہ بیچاریوں کو دل سے نکال کے بیٹھے ہوئے بات ہم کریں گے سجل علی کے حوالے سے آج اور سنہ جاوید دونوں کی دوسری شادی کی خبریں جو ہیں وہ اس وقت گرم ہے دوسری شادی کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئی ہیں دونوں کی خلا کی وجہ کون بنا خلا ہوئی کیوں کیا ایسی وجہ تھی کہ جو ہر دل پر دونوں راج کرتی ہیں خوبصورت اداکاریں ہیں ایکٹرنگ اتنی پیاری ان بیچاروں کے ساتھ کس کی جانب سے اتنا برا کیا گیا کہ دونوں کی جو ہے طلاق ہو گئی اب دونوں دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں یہ خلا ہوئی تو ہوئی کیسے وجہ کون تھا انڈرسٹری میں نیا رجحان پیدا ہو چکا ہے خاموشی سے طلاق جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھروی پتا چلتی ہے کہ اب طلاق ہو گئی اب نئی شادی ہو گئی اب نئی دوستی ہو گئی اب یہ لیون جو ہے یہ بھی ایک کہانی شروع ہو گئی ہے اس کے چکر میں بھی جو ہے وہ پھر رسوائی ہی مقدر بنتی ہے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اچھا جی پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں ہیرو ہیروین کی جوڑی پہلے ہٹ ہوتی ہے جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ساتھ انڈسٹیننگ شروع ہو جاتی ہے کچھ لوگ جو ہے وہ ہانیا کی طرح لیون میں چلے جاتے ہیں اکٹھا اپنا یوٹیوب بناتے ہیں اس پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں سو رہے ہیں ہم جاگ رہے ہیں ہم گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایسے غائب ہوتے ہیں کہ کانسرٹس میں جب ہانیا ہانیا کیا جاتا ہے تو پھر گالم گلو شروع ہو جاتی ہے اور پھر بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے کچھ لوگ جی جب ان کی جو ہے وہ ہٹ ہوتی ہے جوڑی تو سجل اور آہات کی طرح شادی کر لیتے ہیں بڑے عرصے تک آغا علی کی طرح فیر چلاتے ہیں لڑکیوں کو چوس کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ کام کیا کیا یہ اچھی تھی دوسری کے ساتھ کام کیا وہ زیادہ اچھی تھی تو پہلی کو چھوڑ دو سارا کے ساتھ جو ہوا آپ سب کو پتا ہے کہ بڑی خوبصورت بڑی بڑی سلجیوی لڑکی ہے پوری فیاملیز کی بڑی سلجیوی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بیک گراؤنڈ اس کا کتنا اچھا ہے تو وہ آگا کے ساتھ جڑی پتا ہے اللہ تھا کہ شادی ہو جائے گی لیکن شادی کیا ہوئی وہ بیچاری روتی پڑتی رہ گی اور انہوں نے ایک ٹراما فیس کیا الحمدللہ آپ تو بچی بھی ہے اور بہت اچھی زندگی ہے میں کہتی ہوں اللہ تعالی جو ہے اگر کوئی چیز لیتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے ہمیں بتا نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہم سے لیے دوسری چیز سجل علی اور آہات رازمیر دونوں نے مختلف ڈراموں میں کام کیا بڑی ہی بڑی ہی سپر ہٹ ان کی جوڑی رہی لوگوں نے آپ لوگوں نے اتنا سراہ آسمان پہ پہنچا دیا دو سال ڈیٹ کرتے رہے پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے ڈیٹ کرتے رہے دو سال تک ان کو واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی غلطیاں نظر نہیں آئیں پھر پاکستان سے باہر جا کے جو ہے یو ای میں ان کی شادی ہوئی بڑا فنکشن تھا اس کے بعد ایک سال ساتھ گزارا اور اس کے بات پتا چلتا ہے کہ اب انسٹاگرام کے تھو ہی پتا چلتا ہے کہ اب جو ہے علیتگی ہو گئی ہے نام چینج ہو جاتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں ہر چیز بدل جاتی ہے رشتے بدل جاتے ہیں تصویر ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں اور وہاں سے پتا چلتا ہے کہ بھائی اب یہ جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے اب سجل اور آہد کے لیے تو لوگوں نے بہت ساتھ برا محسوس کیا ان کی طرح ڈیٹ ایک لمبی چلتی رہی ان کی علیتگی کی بھی لوگوں کو لگتا رہا سادے کی پکچرز ڈیلیٹ کر دی ہیں یہ آغا نے بھی کیا ایسا ہی ٹھیک ہے اپنی بی بی کے ساتھ جو ہے وہ آغا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی پکچرز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ان فالو کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سجل اور آہد نے بھی یہی سب کچھ کیا اس کے بعد جو ہے فران اور اروا نے وہ تو ماشاءاللہ دوبارہ ساتھ ہو گئے اور ان کے گھر ایک خوش خبری بھی آنے والی ہے انہوں نے بھی یہی کیا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی آغا جو ہیں وہ سارا کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا تو بڑی عجیب سی کشمہ کشہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار کیا ہوتا یہ ڈیلیٹ کرنا یہ پھر ایڈ کرنا پھر ٹیک کرنا لیکن یہ بڑی پتے کی چیز سے پتہ چلتا ہے کہ جی کس انسان سے شادی ہونے والی اور کس سے جو ہے اب نفرت ہو گیا یہ طلاق ہو گئی ہے اب جی نام چینج ہو گیا جی ان فالو کر دیا لیکن ابھی سجل علی نے ایک ایسا بیان دیا کہ ان کی دوسری شادی کی طرف جو ہے لوگوں کا دھیان چلا گیا کہ سجل علی انقریب اپنی دوسری شادی کرنے جا رہی ہیں ان کی دوسری شادی کی خبریں کنفرم ہو گئی ہیں بڑی عجیب سی لوگوں کو بات لگی کہ انہوں نے آہد کے ساتھ اپنی طلاق کو تو کنفرم کیا ہی نہیں آج تک اگر ہم ہالی ووڈ کی بات کریں بولی ووڈ کی بات کریں تو پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ آپ کی طلاق ہو رہی ہے آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے سجل علی سب لوگ سوشل میڈیا پہ ایسے بیٹھے لیتے ہیں جیسے ان کی کمائی کا ذریعہ صرف سوشل میڈیا ہے اب سب لوگ لکھتے ہیں کہ ہم چل نہیں پائے اچھا وقت گزرا فلاں ہوں گیا ڈھینگ ہو گیا اب ہم علیدہ ہو رہے ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے ابھی تک لوگوں یہ خبریں ہیں ان کو وہ کنفرم کرتی بھی نظر آ رہی ہیں دیفنیلٹی اب طلاق ہوئے بھی سال ہو گیا تو انہوں نے شادی دوسری کرنی ہے عمران عباس کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے اور بھی کچھ لوگوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے سجل کے ایک فین نے کہا کہ جی شادی کر لو اب قیامت قریب ہے اس پر سجل علی نے چڑے کے جواب دیا ویسے سجل علی میں آپ کو بتا ہوں جواب نہیں دیتی کسی کو لیکن شادی کے اس سوال پر ان کو اتنی تپ چڑیوی تھی کہ انہوں نے جواب دیا کہ شادی کا قیامت سے کیا تعلق ہے میرے بھائی اب یہ تپ اس بھائی پہ چڑیوی تھی یا جس کے ساتھ طلاق ہو گئی اس پہ چڑیوی تھی کیونکہ آہد کے ساتھ ایک بڑی انڈسٹیننگ تھی اور کہا جاتا ہے کہ آہد رضا میر نے ان کو دھوکا دیا اب یہ تو ایک قیاسر آئی ہے نا کہ جی دھوکا دیا اب سجل نے دھوکا دیا یا جو ہے وہ آہد نے دیا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کس کو بتائے گا یہ بھی نہیں پتا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ چکے ہیں لیکن یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ تجسس میں ڈال کے انہوں نے دوسرے کو چھوڑا ہے آپ کو بتاتے چلوں کہ سجل علی آہد رضا میر کی شادی مارش دو ہزار بیس میں ہوئی تھی دو ہزار بائیس میں جو ہے خبرے سامنے آئیں کہ سجل اور آہد کے دنمیان طلاق ہو گئی ہے لیکن پھر ان افعاؤں پر دونوں اداکاروں کی جانب سے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا گیا نہ ہی سجل اور آہد رضا میر نے ان خبروں کی تصدیق کی لیکن سجل علی کے اس کومنٹ کے بعد سجل اور آہد کی طلاق کنفرم ہو چکی ہے کیونکہ اگر سجل شادی شدہ ہوتی یا ان کے بیش میں آہد کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ٹھیک ہونے کو ہوتے تو وہ یہ نہ کہتی جو انہوں نے بولا کہ بھئی شادی کا طلاق سے کیا تعلق ہے مطلب کلیر ہے کہ سجل دوبارہ سے شادی کے لئے تیار ہے ہونا بھی چاہیے کیونکہ حضرت امیر کے والد صاحب نے جو ہے بھی لیٹس بیان دی ہے اس میں انہوں نے مورد اعظام ٹھرائے ہے سجل کو اپنے بیٹے کو تھوڑی کوئی بندہ جو ہے مورد اعظام ٹھرائے کا ہو سکتا ہے بیٹے کی اتنی زیادہ غلطیاں ہو لیکن انہوں نے سجل کو جو ہے ان پر تیر چلایا یہ کہہ کے کہ جی دیکھیں نا یہ سوپیریر نہیں ہونا چاہیے کسی ایک کو اور اگر ایک کو زیادہ کام مل رہا ہے تو دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کامیابی یہ ہوتی ہے بلا 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 یعنی کہ دیکھیں نا سجل کو ایک کے بعد ایک پروجیکٹ مل رہا تھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں آہد کی تو آہد کافی زیادہ فلوپ اور ڈاؤن جا رہے تھے تو اس کے بعد میرے خیال میں ان کی مسنڈرسٹینڈنگ وغیرہ جو ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے سجل کی شادی سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فیروز خان کے ساتھ ایک بڑا ہی پیک پر افیر چل رہا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ انڈیا جائے جو ہے فلم کرے لیکن سجل نے اپنے کریئر کو جو ہے وہ پریفرنس پہ رکھا اور انہوں نے ان کو ساتھ رشتے کو جو ہے کامپرومائز کر کے آگے بڑھیں ابھی تو سجل خالی وڈ پہ بھی کام کریں میرا خیال ان کے پاس وقت بھی نہیں کے پیچھے مر کے دیکھیں اب جی بات کر لیتے ہیں دوسری طرف سنہ جاویت کی دوسری شادی کی خبریں اچانک سے ان کی پہلی شادی ہوتی ہے چھپکے انہوں نے شادی کی ہے چھپکے ان کی خلا ہو چکی اور لوگ کے ساری سیپریشن ہو چکی اور لوگ کہتے ہیں کہ خلا بھی انقریب ہی ہے اچانک سے جی اب بھی پھر ان کی بات جو ہے گرم ہو چکی ہے امیر جسوال نے عمرہ کر لیا وہ بھی اکیلے اکیلے اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا اشارہ بھی دے دیا ہے سنہ جاویتیں بھی شادی کی نئے شوٹس کروا رہے ہیں اور امیر جسوال کے ساتھ شادی کی پکچرز کو ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا ایک دوسرے کو ان فالو کر دیا ہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یار اتنا شورٹ ٹیمپر ہم کیوں ہیں اور ملینز میں لوگوں کے فالوورز ہیں جو آپ لوگ فالو کرتے ہیں یا رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں صدیان لگ جاتی ہیں جوڑنے میں ایک لہما لگ جاتا ہے توڑنے میں چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے ہم کمپرومائز کیا جا سکتا ہے لیکن ہم اس پر خلا اور طلاق اور سیپریشن پہ آ جاتے ہیں اور بڑے عجیب سی بات ہے کہ گھر کی اندر کی باتیں کمرے کے اندر کی باتیں ہم پوری دنیا کے سامنے سوشل میڈیا پہ رکھ جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے چند اداکار جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں جس میں آگا سرے فیرست ہیں گھر کے جو ہے نا بھنڈے پھوڑے ہوتے ہیں ہم بیچ اور آئے پہ رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارے گھر کی بات آپ لوگ کیوں بول رہے ہیں تو بھائی گھر کی بات گھر میں سوٹ آؤٹ کیا کریں دعا دے سکتے ہیں ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے اور آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی ان کو کام کی حد تک فالو کیا کریں ان کے زندگی میں تو چھوٹی چھوٹی بات اب جو ہے وہ سیپریشن طلاق اور جو ہے وہ لیو ان ختم ہو گیا ہر چیز ختم ہو گئی تو یہ تو ختم کر دیتے ہیں لیکن میں یہی کہوں گی کہ ان کے لئے بھی دعا گو ہوں اور اپنے آپ کو بھی سمجھائیں صرف ڈرامے فالو کریں ان کی زندگیوں کو جو ہے نا وہ آئیڈیل سمجھ کر اپنائیں مت رشتوں کی قدر کریں اگلی ویڈیو کا انتظار کریں بڑی زبدس ویڈیو آنے والی ہے سی جو ان در نیکس ویڈیو چینل کا سبسکرائب کریں بیل کی آئیکن پر کلک کریں بائی بائی